Conditional Tenses انتہائی اہم ترین ہمارا یہ ٹاپک ہے اور انتہائی آسان ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے Zero Conditional Zero Conditional کو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے دونوں کلاس میں یعنی جو کلاس 1 ہوگی ہمارے پاس اور جو دوسری کلاس ہوگی دونوں میں ہمارے پاس Simple Present Tense ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کا جو یعنی ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ ہمیں کیسے پاتے چلے گا کہ کوئی جو tense ہے وہ یعنی Zero Conditional ہے First ہے Second ہے Any Conjunction can be used for Zero Conditional پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم کوئی بھی Conjunction Zero Conditional کے لیے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ مطلب ہم کن Conjunction کی بات کریں ابھی جو ہم نے پانچ ٹائپ پڑھی ہے Subordinate Conjunction کی اس کی ہم بات کریں کہ Zero Conditional کے لیے ہم کوئی بھی Conjunction use کر سکتے ہیں یہ بات تو بڑی سمپل ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اس یعنی وہ جو Conjunction لگا ہوگا یعنی یہ ایک Lytmes Test ہے یعنی کوئی مثال میں آپ کو کوئی sentence دیتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ sentence کونس ہے First Conditional ہے Second ہے Zero ہے اگر تو مطلب آپ نے یہ ملوم کرنا ہے کہ کیا یہ Zero ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ایک Lytmes Test ہے وہ Lytmes Test کیا ہے کہ جو بھی Conjunction لگا ہوگا مثال جیسے یہ وہاں sentence ہے اس کی جگہ پر Conjunction کیا لگا ہوئا ہے When اس Conjunction کی بجائے Every Time لگائیں یعنی اس Conjunction کو ہٹائیں اس کی جگہ پر یعنی Suppose کر کے رکھ لیں کہ یہاں پر Suppose لکھا ہوئا ہے Every Time اگر جو وہ اگلی پورا sentence ہے یا جو اگلی پوری بات ہے وہ ٹھیک رہتی ہے یعنی وہ بگڑتی نہیں ہے اور بات صحیح ہے تب وہ Zero Conditional ہوگا اور اگر وہ بات بگڑ جاتی ہے تو وہ Zero Conditional نہیں ہوگا مثال کے طور پر یہ دیکھیں میرے پاس یہ sentence ہے کہ When You Boil Water It Evaporate اب مجھے نہیں پتا یہ First Conditional ہے Zero Conditional ہے اگر مجھے پتا کرنا ہے کہ یہ Zero Conditional ہے تو میں Litmas Test کیا آپ لے کروں گا میں When کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ لکھوں گا Every Time Every Time You Boil Water مطلب جب بھی آپ پانی کو گرم کرتے ہو It Evaporate وہ اڑ جاتا ہے Yes اس کی sense spoil نہیں ہو رہی یہ یعنی اس کی آگے والی بات بگڑ نہیں رہی بلکل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کنفارم ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے Zero Conditional ہے ایک تو یہ چیز اور دوسرا یہ بھی کنفارم ہو گیا کہ پہلے بھی ہمارے پاس Simple Present ہے اور بعد میں بھی ہمارے پاس Simple Present ہے اس طرح سے دوسرا میں دیکھیں If He Creates Insects and Stones آگے وہی سارے کو سیم لگا ہوئے اب Just If کے جگہ پہ آپ Every Time لگائیں Every Time He یعنی He سے مراد اللہ تعالی Creates Insects and Stones دیکھو آگے والی جو sentence ہے وہ غلط نہیں ہوڑا نہیں بگڑ رہا It means یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے Zero Conditional ہے تو Zero Conditional دونوں طرف Simple Present ہے یعنی دونوں کلاز میں ہمارے پاس اچھا اس کی جو یہ پہلی کلاز ہے نا اسے ہم کہہ رہے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے Sub Ordinary Class اور اسی کلاز کا دوسرا نام ہوتا ہے Dependent Class یہ Dependent Class ہے ہمارے پاس اور یہ والی جو ہمارے پاس یعنی دوسری کلاز result والی ہوگی یہ Independent Class ہوگی اور مزے کی بعد یہ والا جو sentence ہے ہمارے پاس کونسا ہے Complex Sentence Day 1 سے ہم نے یہ بات کی تھی تو یہ sentence کونسا ہے ہمارے پاس Conditional Tenses کونسے یعنی sentence بنتے ہیں Complex Sentence اس میں جو ہمارے پاس پہلے کلاز ہوگی وہ کونسے ہوگی Dependent Class جو دوسری کلاز ہوگی Independent Class اب Dependent اور Independent Class آپ اس میں کاما کی ذریعے ملتے ہیں اگر Conjunction ہمارے پاس پہلی کلاز میں لگا ہوگا اور اگر یہ پہلی کلاز یعنی جو Dependent Class ہے یہ بعد میں آجائے اور Independent Class پہلے آجائے اب ان کے Between میں کوئی کاما نہیں لگے گا وہ جو Conjunction ہوگا وہ وضاعت خود ان دونوں کلازز کو آپ اس میں جوڑے رکھے گا تو یہ Zero Conditional تھا ہمارے پاس اب First Conditional آپ نے شاید اس سے پہلے یہ پڑھا ہوگا کہ First Conditional میں ہمارے جو پہلی کلاز ہوتی ہے اس میں ہم Simple Present یوز کرتے ہیں اور دوسری کلاز میں Simple Future یوز کرتے ہیں وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں اضافہ کر لیں کہ First Conditional میں ہم کوئی بھی Present Tense یوز کر سکتے ہیں Any Present Tense چاروں میں سے ہم First Class کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے Second Class میں بھی ہم First Conditional کے Simple Future کے ساتھ کوئی بھی Model Verb بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے Can ہے May ہے Will ہے Shall ہے ٹھیک نا یہ سارے کے سارے ہم یوز کر سکتے ہیں اور آگے Verb کی اگین یہاں پہ بھی First Farm ہی آئے گی اب اگزامپل ہی دیکھیں کہ If we stay here We will shall یا would all change تو یہاں پہ Will کی جگہ پہ ہم نے کیا یوز کر دیا shall کیوں shall یوز کیا We کے ساتھ کیا ہم یوز کرتے ہیں shall یوز کرتے ہیں ٹھیک نا اچھا دوسرا sentence دیکھیں کہ If I am lying اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے یہ simple present تو نہیں ہے بالکل simple present لیکن یہ present continuous ہے یعنی present indefinite نہیں ہے present continuous میں نے ابھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی present آ سکتا ہے لازمی نہیں صرف simple present ٹھیک نا اچھا آگے دیکھیں may will shall the curse of allah be on me آگے دیکھو جو contextual ہے ہمارے پاس یعنی یہاں پہ منہ گئے وہ ہے curse of allah تو curse of allah کے لئے ہم may کا جو یعنی انتخاب ہے helping work کا وہ زیادہ best ہے بنسبت will کے تو یہاں پہ دیکھیں simple future نہیں آیا بلکہ کیا ہم نے کوئی present آ سکتا ہے یعنی جو conjunction والی کلاس ہوگی اور دوسری کلاس میں simple future کے ساتھ کوئی بھی موڈائل ورب ہم use کر سکتے ہیں میرے الفاظوں پہ غور کرنا ہے اور ان کو لکھتے چلے جانا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ کہ ہمارے پاس یہ جو ایز نیمار ہے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے یعنی present continuous use کر دیا کیونکہ اس نیمار بلاس آئین جی یہ future ایڈیا ہوتا ہے تو اس کو ایزا ہم future ایڈیا کے لئے بھی use کر سکتے ہیں کس طرح سے use کرتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس یہ پہلی کلاس ہے کہ if you are practicing drum اب next کلاس میں کیا ہونا چاہیے کوئی simple future ہونا چاہیے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس میں ہمارے پاس اس نیمار کے ساتھ برب کی ing فارم ہو یہ جیسے i am going out تو یہ بھی ہمارے پاس کس کے equal ہوگی future کے equal ہوگی یہ یعنی simple future بن جائے گا آپ دیکھو دونوں طرف ہمارے پاس کیا ہے ing فارم ہے یعنی یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو simple present ہے لیکن اب جو conjunction کے ساتھ simple present ہے ہمارے پاس continuous tense اس میں کلاس کنجنگشن موجود ہے اس لئے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ dependent کلاس ہے اب یہ جو i am going out یعنی جس کے ساتھ کوئی کنجنگشن نہیں use ہو رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی future کا idea دے رہی ہے لہذا اس کو simple future کے equal کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی sentence آ سکتا ہے اگر یہی example آپ کے سامنے آ جائے جس میں یعنی دونوں طرف ہمارے پاس present continuous tense ہے تو آپ نے یاد رکھ لینا وہاں پہ یہ sentence ہمارے پاس کون سا ہوگا first conditional tense ہوگا اگلی بات دیکھ second conditional انتہائی آسان ہے اس لئے کہ اس میں کوئی بھی past آ سکتا ہے سیوائے past perfect کے یعنی head plus verb کی third form کے باقی تینوں past جو ہیں وہ پہلی class میں آ سکتے ہیں اور دوسری class میں اس میں can could have would should may might اور اس کے ساتھ verb کی first form آپ کو بتائیں helping verb کے head plus verb کی third form use کرتے ہیں آگے again would should have verb کی third form ہوتی ہے اچھا اس میں head plus verb third form کے ساتھ ہم صرف verb بھی use کر سکتے ہیں head been use کر سکتے ہیں would plus verb form use کریں again head head بھی use کر سکتے again جو ہمارے پاس head plus verb would have کے ساتھ verb third form looked جو ہے rooms جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا ملہب ہوتا ہے rented house یعنی جو آپ کا rent والا house ہوتا ہے اور room ہے کمرہ ہوتا ہے یا room accommodation بھی ہوتی یہ کچھ mix conditional ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں یہ بالکل فضول لکھا یا کسی کام بھی انتہائی سیمپ لکھا ہوئی کہ first conditional میں کیا ہوتا ہے if کے ساتھ present indefinite ہوتا ہے future indefinite ہوتا ہے یعنی کوئی بھی will chill کے ساتھ ہوتا ہے دوسری class میں again future indefinite ہوتا ہے لیکن اس میں جو helping verb ہوتا ہے will would should change ہوتا ہے plus verb اور third conditional میں again ہمارے پاس past perfect ہوتا ہے اور دوسری طرف future perfect ہوتا ہے جو third conditional جو ہمارا تیسرا tense ہے نا یعنی جب ہم تیسرا tense کون سے ہوتا ہے ہمارے پاس perfect future ہو سکتا ہے perfect present ہو سکتا ہے perfect past ہوسکتا ہے تو آپ نے یاد رکھ لینا جو third conditional ہے وہ ایک طرف سے past perfect ہوگا دوسرے طرف سے future perfect ہوگا انتہائی سیمپل اور zero تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پہلے بھی ہمارے ورب کی first form آئے گی again ورب کی first form ہے اور object ہے تو یہ zero conditional ہے انہیں دوسرہ میں اس کی جو probable mistake بنتے وہ یہی بنتی ہے again وہی بات میں اس کو repeat کرنا چاہوں گا کہ جو if والی class ہے ہمارے پاس کھون سے dependent class ہے اگر dependent class پہلے ہے اور independent class بعد میں تو ان کے درمیان میں کومہ آئے گا لیکن اگر اس independent class کو میں پہلے لے ہوں بات ملے جاتا ہے independent کو پہلے آتا اور درمیان میں کومہ لگا دیتا ہے حالی کہ یہاں پہ کومک ضرورت نہیں ہے یہ جو کنجنکشن ہے یہ بزاتے خود دونوں classes کو آپ میں جوڑ رہا ہے اس طرح سے ہمارے سیمپل پریزنٹ یوز کرتے ہیں تو یہ دو سٹرکچر ہیں اس کا آپ پتہ ہونا چاہیے لازمی جیسے پیشنٹ ہیڈ آئیت وین یا بیفور دا ڈاکٹر آرائیوڈ اب یہ پاس پرفیکٹ اور جو اگلا کام ہے وہ ہمارے پاس سیمپل پاس میں ہے پیشنٹ ویل مسٹرک جو ہے ہمارے پاس یہ پہ کمپلیٹ ہوتی ہے